اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج میں اپنوں کی خددت ناظر ہوں سٹوڈینٹس آج کے اس لیکچر میں ہم نے وہ کو نسلکھنا ہے فلٹرز کے بارے میں فلٹرز کیسے ہماری ایک بورنگ سی مجز کو اٹریکٹیو بناتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ انفرمیٹیو بناتے ہیں تو چلیں یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے پاس اڈاو فوٹو شاپ کھول لوں گا اور کینٹلی جس لئے میرے پیچھل لیکچر سے نہیں دیکھے جن میں میں نے اور ایمپورٹنٹ چیزیں بتائی ہیں ایمیج کا سائز کیسے چینز کرنا ہے اور ہمارے پاس کون سی اپسائز سے جہاں پر ہم فونٹس لے سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں بتائی ہیں تو پہلے وہ ویڈیوز میں چیک کرنا ہے تاکہ آپ کو اس لیکچر میں آسانی ہو آپ کو مشکل نہ ہو کوئی بھی ایمیج کو چینز کرنے میں یا کوئی ایمیج دھونڈنے میں ٹھیک ہے میں جیسے کوئی ایمیج اپنے پاس سرچ کر کے اوپن کر لیتا ہوں یہ میرے پاس پورٹریٹ ایمیج اوپن ہو گئی ہے سب سے پہلے میں ایک ایمیج کی ادھر نیو لیئر کی لے لیتے ہیں کوپی اب میں نے نیو لیئر کی کوپی کیوں لی ہے اب یہ میں نے کام اسی نہیں لیا کہ میں بیفور آفر آپ کو دیکھاؤں یہ کام آپ نے بھی ضرور کرنا ہے وہ اس لئے کیونکہ جب بھی آپ کوئی فلٹر لگائیں گے آپ اتنی محنت کریں گے فلٹر ڈھونڈنے میں لگانے میں اور فلٹر آپ کو اچھا نہ لگے یا اگر آپ کلائنٹ کے لئے کام کر رہے ہیں اس کو اچھا نہ لگے تو وہ ایمیج تو آپ کی چلی جائے گی آپ دوبارہ ایمیج مانگیں گے دوبارہ اس کو ایڈٹ کریں گے تو یہ کب ٹھیک لئی ہے آپ کے بھائی کیا کرنا ہے جب بھی کام کرنا ہے نون ڈسٹرکٹیو بھی کرنا ہے two ways ہوتے ہیں ڈسٹرکٹیو اور نون ڈسٹرکٹیو ڈسٹرکٹیو بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز میں چینجز کریں تو واپس نہ آسکیں جب ایک دفعہ آپ نے مجھے سیف کر دی واپس نہ آئیں ایک ہوتا ہے نون ڈسٹرکٹیو کہ جب بھی آپ کو چینج کر دیں تو وہ واپس بھی آسکیں چاہے آپ اس کو سیف بھی کر لیں وہ بھی ہم لوگوں نے آگے جا کے سیکھ رہا ہے اپنی لیئر ماسک والی کلاس میں تو اب میں نے اس کی کوپی لے لیا اب میں کیا کرتا ہوں فلٹر میں جا کے فلٹر گیلری پہ جاؤں گا ادھر میرے پاس بھی انتہا فلٹرز آ رہے ہیں کیونکہ بہت اٹریکٹیو ہیں اب دیکھیں میں یہاں پر کوئی بھی ایک فلٹر لے جا ہوں جیسے کہ ایک ہے سٹائلائز فلٹر اب اب دیکھیں یہ گلوئنگ آج کا فلٹر تھا اب اس میں اور کوئی فلٹرز میرے پاس ہے نہیں تو میں چلا جاتا ہوں آرٹسٹک پہ اور ادھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے چیسے فلٹرز اب دیکھیں ہمارے پاس فلٹرز آپ کی مرضی جو بھی فلٹر لگائیں جو فلٹر آپ کی ایمیج پہ سٹیبل لگتا ہے آپ کو اب وہ فلٹر لگائیں اور اپنی ایمیج کو سیف کر لیں اور جب آپ کوئی اپنے پاس فلٹر لگا لیں گے میں ادھر اپنے پاس ایک فلٹر سرچ کر کے لگاتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک فلٹر تھوڑا ڈارک ڈارٹس ہے بہت اٹریکٹیو نہیں ہے اتنا اتنا بھی اچھا نہیں ہے لیکن اب آپ لوگوں کو میں نے سمجھانا ہے تو اب آپ ادھر دیکھیں میرے پاس تین آپشنز آ رہے ہیں سٹروک لیندھ ڈارک انٹینسٹی لائٹ انٹینسٹی تو ان کو آپ چینج کریں اور آپ کوئی سمجھ آج لائے گی کہ کر کیا رہے ہیں میں جب سٹروک لیندھ برہاتا ہوں تو میرے پاس جو میں افیکٹ ہے اور زیادہ پریشر میں آ رہا ہے دیکھیں جتنا میں بڑھاتا جاؤں گا اتنا ہی میرے پاس فلٹر ہے زیادہ ہمارے پاس شو ہوگا جتنا میں کم کروں گا میرے پاس کم شو ہوگا میں فل کر دیتا ہوں اس کو تو تھوڑا سا لوڈ لے گا اور دیکھیں میری ایمیجز نے فل فلٹر میں کنورٹ کر دی ہے لیکن مجھے تو یہ نہیں چاہیے تو میں اس کو تھوڑا سا کم کرتا ہوں اب دیکھیں ہماری میں سوڑی اٹریکٹیو لگ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس نے دروائنگ کی ہے اور ہمارے پاس آیا بھی بریس ٹروک ہے اب ہے ڈارک انٹینسٹی یہ ہے آپ کا لائٹ اور ڈارک پارٹ اگر میں بہت زیادہ ڈارک کروں تو بلیک آ رہا ہے بہت لائٹ کروں تو بہت لائٹ آ رہا ہے میں تھوڑا سا اس کو ڈارک کروں گا یہ ٹھیک ہے لائٹ انٹینسٹی لائٹ ہمارے پاس جو آ رہی ہے پیچھے اس کو میں تھوڑا سا کم کروں گا تھوڑی چیز ہو میرے پاس تو یہ میرے پاس ہمیں جا گئے میں اوکے کرتا ہوں تو دیکھیں اب میں نے اگر یہ ایمیج میرے سے ٹھیک نہیں بنی یہ ایمیج میں کلائنٹ کو دوں گا کہ ایمیج ٹھیک نہیں ہو یہ اچھی نہیں لگی تو میرے پاس سہسان سا کام ہے میں دوبارہ اس کی کوپی لوں گا دوبارہ فلٹر پہ جاؤں گا دوبارہ فلٹر پہ جاؤں گا فلٹر گیلری سے ایک اور میں اپنے پاس چوز کر لوں گا ایک اور چوز کر کے اوکے کروں گا اگر وہ اس کو اچھا لگ گیا تو وہ اس کو دکھا دوں گا تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے نون ڈرسیکٹیو ہے اور یہ ہو گیا ہمارے پاس فلٹر کا کام دیکھیں ہم میں آپ کو بیفور آفٹر بھی دکھا دیتا ہوں یہ پہلے تھے ہمارے پاس ایمیج یہ بعد میں تو اب تھوڑی اٹریکٹیو لگ رہی ہے اب تھوڑی ڈرائنگ کی طرح لگ رہی ہے تو فلٹر آپ کی ایمیج بہت امپورٹر اور ٹرول پلئے کرتے ہیں ان کو اچھے سے سنوال کریں تاکہ اپنی ایمیج اور زیادہ اٹریکٹیو تو سیڈنٹس یہ تھا آج کا مہا لیکچر آج کے اس لیکچر میں نے آپ نے کو بتا دیا فلٹر کے بارے میں تو کہہ لیں میرے سنوال کو سبسکرائب کریں ایسے لائک کریں بیل آئکن کو تمہارا مت بھولیں اور پلیز میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ جسے میں بھی آپ ڈیزائنگ یا فوٹو شاپ سیکھنا ہے وہ سیکھ سکے سٹیڈنٹس اللہ حافظ